اکثر مسلمان سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل ہو اللہ واحد پڑھتے ہیں نا سارے یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص جو بندہ تین بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک تہائی قرآن کا ثواب دے گا اتنا بڑا عجر ہے اور یہ سورہ اخلاص بنیادی طور پر ہمارے بنیادی عقیدے میں شامل ہے ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں قل ہو اللہ حد اللہ اسمد لم یالد ولم یولد ولم یک اللہ حقوق وانا حد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ یاد ہے لیکن آج تک کسی مولوی نے اس صورت پر خطبہ نہیں دیا کیوں نہیں بتاتے کیونکہ جس مسلمان کو سورہ اخلاص سمجھ آگئی وہ مسلمان دنیا پر غالب ہو جاتے ہیں اس کی یہ پہشانی عرش والے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں چھوٹی مسئلہ سارا یہ ہے اور مولوی کا پیٹ اور اس کی لالچ یہ اسے یہ کام کرنے نہیں دیتی وہ چکر لگواتا رہتا ہے کہ یہ میرے ہی پیچھے لگا رہے میرے ہی چڑھاوے چڑھاتا رہے مجھے سالانے نظرانے دیتا رہے تاکہ میرا بھی گھر چلے اور میں اس کو بھی لارے لگاتا رہوں اور میرے اللہ نے کیا کہا میرے اللہ نے کہا قرآن آئیے تُو میرے سے دعا کر مجھے کہا ہے نا آپ کو اُدعونی تُو میرے سے دعا کر میں تیری دعا کو قبول کروں گا چرند پرند انسان ان سب کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے کیا وہ نوکریاں کرتے ہیں کیا ان کی ملازمتیں ہیں صبح کے وقت جب پرندے گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھنٹوں سے شام مغرب ہونے سے پہلے وہ واپس سے لے جاتے ہیں کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا میرا رب ان کا رازق ہے سمندر کی مچھلیوں کا میرا رب رازق ہے تو اس صورت کو سمجھنا ہے سمجھیں گے نا انشاءاللہ پھر اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے قل یہ قل کا مطلب ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں عربی میں قل کہتے ہیں کہہ دیں قل آپ ان سے کہہ دیں ہوا اللہ احد کہ اللہ اکیلا ہے اللہ ایک ہے دو تین چار پانچ ہزار نہیں اللہ کتنے ہیں ایک قل ہوا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ اکیلا ہے اللہ اکیلا ہے دیکھو ہندو نے کہا کروڑوں مابود یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے قرآن کہتا ہے نا عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے تین مابود وہ تین کو مانتے ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اسلام کی کیا دعوت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک قل ہوا اللہ احد لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ اکیلا ہے اللہ ایک ہے سمجھ آگی بات جب اللہ ایک ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں نہ کوئی اللہ کی مخلوق نہ کوئی اللہ کا نبی نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے اکیلا ہے نا اللہ تو آگے سنیں اللہ کہتا ہے اللہ ہسامد اللہ ہسامد اللہ بے نیاز ہے اچھا بے نیاز کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں ہم بے نیاز نہیں ہیں ہمیں نیند کی ضرورت کھانے کی ضرورت روٹی کی ضرورت پانی کی ضرورت دھوپ کی ضرورت گرمی کی ضرورت سردی کی ضرورت بیوی کی ضرورت بچوں کی ضرورت پیسوں کی ضرورت نوکری کی ضرورت ہے نا ہم بے نیاز نہیں ہیں ڈاکٹر کی ضرورت انجینئر کی ضرورت مصری کی ضرورت یہ ساری میری ضرورتیں ہیں آپ کی ضرورتیں ہیں کیونکہ ہم سماد نہیں ہیں سماد کہتے ہیں بے نیاز کوئی دنیا کا انسان بے نیاز نہیں ہے چاہے نبی ہو چاہے عام انسان ہو ہر شخص کی ضرورت ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ لوگو تمہارا اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ اس کو نیند نہ اس کو اونگ نہ اس کو تھکاوٹ نہ اس کو کسی کی حاجت نہ کسی کی محبت کی پروا نہ کسی کی دشمنی کی پروا نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے بے نیاز کسی کہتے ہیں جو محتاج نہ ہو ہم تو محتاج ہیں نا اوہ میرے بھائیو آپ کا پکانہ بند ہو جائے آپ کس کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس مر گیا مر گیا پھر ہاں نہیں ہے نا چوبیس گھنٹے پیشاب نہ نہ آئے ڈاکٹر روم ہے ہمارا کام ہے چوبیس گھنٹے انسان کو پیشاب نہ آئے وہ چل ہی نہیں سکتا یہ تو ہماری وقت ہے پھر ہم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جا کر کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں بابا جی تُس ہی دے دیو چاچا جی تُس ہی دے دیو نا اللہ سمد اللہ کہتا ہے بے نیاز سے مانگ محتاج سے مانگے گا وہ تو خود محتاج ہے وہ تو خود اللہ کا بندہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق خالق سے مانگ جو تیرے عرش والا رب ہے اچھا سورج نکالا اللہ نے اور میرے بھائیو آج تک کسی نے سورج کو لیٹ ہوتے دیکھا کہ خبروں میں اعلان ہو جی آج سورج دو گھنٹے لیٹ ہوگا یہ کوئی ہماری ٹرین نہیں ہے یہ اس اسمد کی مخلوق ہے اور اس کا ایسا نظام ہے کہ میرے رب نے اس سورج کو چاند کو ستاروں کو موسموں کو ایسے نظام میں سیٹ کر دیا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ہل نہیں سکتے اچھا میں نے مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہو کروڑوں لگا لو کوئی ہے جی بندہ اربوں لگا لو کھرپوں لگا لو ساری دنیا دے دو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی زندگی کو آگے نہیں کر سکتا کوئی کیونکہ ہم مہتاج ہیں ہم کیا ہیں مہتاج ہیں عرش والا رب مہتاج نہیں ہے بات سمجھ آئی ہے اللہ سمد آج میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھا رہا ہوں اللہ سمد اللہ کہتا ہے میں بے نیاز تو میرے بندے مہتاج ہے جو کسی کا مہتاج نہیں ہے تو اس سے مانگ جو کسی کا مہتاج نہیں ہے تو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ہم بے نیاز نہیں ہیں دوسری آئیت تیسری آئیت لم یلد ولم یولد نہ اللہ کی اولاد نہ اس کے ماں باپ یہ ساری اولادیں ماں باپ کا ہونا یہ سارا کس کا خاص ہے مخلوق کا لم یلد ولم یولد نہ اللہ کے بچے بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا نہ اوڑے ماں باپ نہ اوڑی اولاد یہ کس کی صفت ہے صرف اللہ کی اللہ کے نبی سرزم کی بیویاں تھی بولو تے صحیح تھی نا اولاد تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی آپ کی اولاد تھی نا بیویاں بھی تھی اولاد بھی تھی نبیوں کی بھی اولاد ہوتی ہے وہ بھی انسان ہے لیکن اولاد کس کی نہیں اللہ کی اچھا اللہ کی اولاد کیوں نہیں یہ بھی سوال ہے نا کیونکہ اللہ آحد اللہ تو ہے یہ اکیلہ اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کی شریک ہوتی او بھائی ہماری اولاد بھی تو ہمارا حصہ ہے کے نہیں حصہ ہی ہے نا اللہ کہتا ہے میرا کوئی حصہ نہیں میرا کوئی بخرا نہیں میرا کوئی سانچ ہی نہیں میری برابری کرنے والا کوئی نہیں لم یلد ولم یولد نہ میرے ماں باپ نہ میری اولاد میں تو اکیلا ہوں ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہوں گا الاول بولیں الاول اول بھی اللہ والآخر آخر میں بھی اللہ ہی ہوگا جب ہم سب ختم ہو جائیں گے وظاہر ظاہر اللہ کی ساری نشانیاں والباطن اور اللہ تعالیٰ سب کچھ باطن کا جاننے والا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کا علم رکھنے والا جب ساری دنیا نے ختم ہونا ہے نا سورہ رحمان آپ سنتے ہیں سورہ رحمان نے اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان لوگوں سب کچھ فنا ہو جائے گا یہ چودرہتاں بدماشیاں گنڈا گردیاں امریکہ بڑی بڑی ٹکنالوجی سب ختم کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان سب فنا ہو جائے گا وَيَبْقَ فَجْهُ رَبِّكَ سُلْجَلَالِ وَلِقْرَام صرف تیرے رب کا چیرہ باقی رہ گا کچھ باقی نہیں رہ گا حتیٰ کہ مَلَكُ الْمَوْت وہ روح نکالتا ہے نا جو فرشتہ مَلَكُ الْمَوْت کو صحیح بخاری میں دیس ہے اللہ نے حکم دینا ہے کٹ اپنی روح اپنی روح نکال وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے پھر اللہ مَلَكُ الْمَوْت کی بھی روح خبز کرے گا سب ختم ہو جائے گا اللہ کہتا ہے نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں نے کسی کو جنا یہ سارا خاصا مخلوق کا ہے اولاد مخلوق کی بیویاں مخلوق کی بیٹے مخلوق کے کھانے کا محتاج مخلوق پینے کی محتاج مخلوق نیند کی محتاج مخلوق اللہ کوئی محتاج نہیں ہے اللہ کہتا ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ ساری کمزوریاں ہماری اچھا دو دن نیند نہ نہ کریں ہم کیا کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ میرا دماغ بوجل ہے میں دو دن سے سویا نہیں ہماری یہ محتاجی ہے نا ہم تو نیند کے محتاج ہیں اللہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں نہ میں مجھے نیند ہے نہ انگ ہے بات سمجھ آگئی ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا یہ بڑی سننے والی آیت ہے یہاں سے کیا مراد ہے اللہ کہتا ہے کوئی میری ہمسری اور برابری کرنے والا بھی نہیں ہے ہمارے آنا ایک فتنا چلتا ہے اوکے جی اللہ تعالیٰ کو بھی مانگ لیں نہیں آتے ایتھے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایس دارتے بھی چلے گے اس دارتے بھی چلے گے اللہ دے دارتے بھی نا اللہ کہتا ہے میری برابری کرنے والا ہے میرا کوئی ہم سر نہیں ہے میرا کوئی ہم سر نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گے اَمْوَاتٌ اللہ کہتا ہے وہ تو مردے ہیں خیر وآہیٰ وہ زندہ نہیں ہیں قرآن ہے میں آج دیتا ہوں پڑھیں جا کے اَمْوَاتٌ اللہ کہتا ہے وہ تو میتے ہیں خیر وآہیٰ وہ زندہ نہیں ہیں آگے سنیں وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبْعَاتٌ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب اٹھایا جائے گا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو اللہ کی ہمسری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے